السلام علیکم یوٹیوب کے تمام دوستوں کو ظلفکار علی ببر کی جانب سے امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اب پھر میں یوٹیوبر ساتھ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کراچی کے اس بیٹے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں بہت دن ہو گئے اس کے قتل کو ناگہانے قتل کو اس کا جس بے دردی کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ نے جس چہالت کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ نے اس کو قتل کیا تھا اس کی فیملی کو ابھی تک انصاف نہیں ملتا نظر آرہا اس کی فیملی ابھی تک سراپا احتجاج ہے وہ لاش اٹھانے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہو رہے میں تو شاید بھول گیا یا آپ تو شاید بھول جائیں لیکن اس کے فیملی کا کیا ہوگا اس کی فیملی کس طرح بھولے گی اس کا گم کس طرح اس کی فیملی اس کا گم ختم کر پائے گی اس کے زخموں پر مرم کون رکھے گا اور آہندہ ایسے دیگر ساتھ کو مرنے سے کون بچائے گا اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں ساری آپ سے گزارش یہ کہ چینل کو لائک کریں بلکہ سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں ڈسکرپشن میں جو لنک آ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی فالو کر لیا کریں اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ آپ کا پروگرام کیسا لگا تھا اچھا تھا برا تھا یہ زیادہ برا لگا جو بھی ہے دیکھیں بڑا تکلیف دے منظر ہے کراچی کی روڈوں کا کراچی کی سڑکوں کا بے ہنگم ٹریفک بغیر رولز اور ریگولیشن کے چھے چلتا وہ ٹریفک لمبے لمبے روڈ کراچی کے چوڑے چوڑے روڈ کراچی کے لیکن وہ انکروجمنٹ کے ساتھ بھرے ہوئے پتھاروں کے ساتھ بھرے ہوئے اور مختلف انکروجمنٹ کے ساتھ بھرے ہوئے اور گاڑیوں کی ڈبل ڈبل پارکنگ اور اس پر پارکنگ پر بھتے آخور لینے والے بھتے گہر مقامی لوگ وہاں پر بھتنا ہے اس ٹریفک میں انسان ہارا ہڑی دفرہ دفری میں چلتا وہ اپنی منزل کی طرف جب جا رہا ہوتا ہے تو انسان کے دماغ میں ہزار قسم کے خوف اور ڈر پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اسی پہچانک آپ کو پولیس والے روک دیتے ہیں کہ وی آئی پی پروٹوکول جارنے والا ہے یہ وی آئی پی پروٹوکول کس کا ہوتا ہے یہ وی آئی پی پروٹوکول اس کا ہوتا ہے جس کا جو پیٹول بھی آپ کے پیسوں سے جارہا ہوتا ہے اس بائک والے کے جیب سے پیٹول کھارا چھو رہا ہوتا ہے وہ جو شون شون بجاتے ہوئے سائرن جارہے ہوتے ہیں وہ بھی اسی کی جیب سے ہوتا ہے جو اس کو تھریڈ دیتے ہوئے جارہے ہوتے ہیں یا اس کو حکیر سمجھتے ہوئے جارہے ہوتے ہیں ان بے شرمہ کوئی اتنی شرم نہیں آتی کہ یہ اسی کے ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے وہ جو پولیس والے ان کو گالیاں دے کر سائیڈ میں بھگا رہے ہوتے ہیں تھپڑے مار رہے ہوتے ہیں یہ بھی اسی شہری کا پیسہ ہوتا ہے اس پولیس والے کی وردی بھی اس شہر کے پیسے سے بھری ہوتی ہے اس کی سیلری بھی اس شہری کے پیسے سے آئی ہوتی ہے وہ گاڑیاں وہ دھوان اڑاتی گاڑیاں اس میں سے جب وہ نکل کے جاتا ہے محنت مزدوری کرتا ہے اپنی نوکری پر جاتا ہے اور حق حلال کے کما کے آتا ہے اس میں سے حکومت کو ٹیکس دیتا ہے اس میں سے اگر وہ موبائل خریدتا ہے تو وہ موبائل محفوظ نہیں ہے وہاں سے جاتے وہ اس کی بائک محفوظ نہیں ہے یا تو وہ پولیس کے ہاتھوں زلیل اور خوار ہوتا ہے اور اگر پولیس سے بچ جاتا ہے تو ڈاکووں کے آگے اے زلیل اور خوار ہوتا ہے اور لٹ جاتا ہے اور اگر ڈاکووں سے بھی بچ جائے تو پھر وہ انٹرینڈ قسم کے ان چاہل سیکیورٹی گارڈوں کے ہاتھوں چڑھ کر موت کا گھاٹ اتر جاتا ہے کیا یہ ماں اسی لیے ان بچوں کو پیدا کرتی ہیں کیا اسی دن کے لیے ان کو پال پوسٹ کر بڑا کیا ہے کیا اسی دن کے لیے ان کو جوان کیا جاتا ہے کیا اسی دن کے لیے ان کو پڑا لکھا کر ان کی تعلیم اور تربیت کی جاتی ہے کہ ان کو اس طرح کوئی بھی اٹھا کے گولی مار دے اس طرح ان کو مار دیا جائے اور اس کو انصاف نہ ملے کتنے شہری اگر آپ اس سال کی فگر نکال کے دیکھ لیں تو کتنے شہریوں کو بے گناہوں کو مار دیا گیا جب چائنیز انجینئر کوپ پندرہ کروڑ دے سکتے تو ان شہریوں کو کیوں نہیں دیتا رکھتے وہ جو پندرہ کروڑ چائنیز انجینئر کوپ نے دیئے مرنے والوں کو وہ ہمارے میمان تھے بھائی تھے لیکن وہ پندرہ کروڑ انہی کے ٹیکس کے پیسوں کے تھے تو آپ ان کو گورنمنٹ کمپنسٹ کیوں نہیں کرتی ان کا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان کی باقی فیملی کہا جاتی ہے ان کی بیوییں کہا جاتی ہیں ان کے بچے کہا جاتے ہیں ان کے ماباپ کہا جاتے ہیں ان کو کون سنبھالتا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے کس طرح اس کی جان لے لی کس طرح قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کمی بیشی ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا گویا ساری انسانیت کا قتل کیا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک انسان کو مارنا ساری انسانیت کو مارنے کے برابر ہے اتنی سخت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ممانت کی اس چیز کو منع کیا ہے اور اتن تا ہی غصے کے ساتھ اور سختی کے ساتھ وان کر کے منع کیا ہے انسان کو کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے جو میں سمجھ سکا ہوں کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کسی انسان کی جان لینے کا کسی صورت سے وائز کے کہ جب کسی نے کوئی جرم کیا اور ریاست اور قاضی اس کا فیصلہ کرے اس کے علاوہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے مطلب آپ کس طرح اللہ تعالیٰ کا حق آپ استعمال کرے اور کسی کی جانے لے رہے ہیں اس شہر میں یہ ذمہ داری حکومت وقت پر آتی ہے یہ سارے ناہگانے یہ جس خون کا کہیں گئے آپ کو تذکرہ نہ ملے جس کا کوئی نشان نہ ملے تو وہ حکومت وقت اس کی ذمہ دار ہوتی ہے جس کا قتل کا قاتل نہ ملے تو وہ ریاست اس کی قاتل ہوتی ہے وہ ریاست کے سربراہ اس کے قاتل ہوتے ہیں جو یہاں پر قتل و قارت ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار وزیر داخلہ سندھ ہیں وزیر داخلہ پاکستان ہیں وزیر اعلی سندھ ہیں وزیر اعظم پاکستان ہیں آئی جی سندھ ہیں ڈی جی رینجرز ہیں اس کے ذمہ دار ان قاتلوں کے ذمہ دار ان قتل کے ذمہ دار وہ ہیں ان کی وہ لوگ تنکھا اس چیز کی لیتے ہیں وہ سیلری کس چیز کی لیتے ہیں اگر آپ آئی جی سندھ کی دیزینیشن دیکھیں تو وہ کس چیز کی سیلری لے رہا ہے وہ اس چیز کی ہم اس کو سیلری دے رہے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کرے اور ہم اپنا کام کاش کریں اپنی محنت مبدوری کریں رات کو چین سے سوئیں اس میں سے کم آکا ٹیکس دیں جس سے اس کی وردی خریدی جائے اس کا ایکیومنٹ خریدہ جائے اس کو سیلری دی جائے اس کی بیسک ڈیوٹی آئی جی سندھ کی یہ ہے کہ ہماری حفاظت کریں وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرنا سکرائے تو ہم نے وفاق سے رینجر سلب کی ہے سوبے کی میں بات کر رہا ہوں رینجرز کو ایکسٹرا ہم الگ سے پیسے دے رہے ہیں کہ آپ ان کی مدد کرو دونوں مل کر ہماری حفاظت کرو لیکن وہ بھی نہیں ہو رہی ہے آپ تو ہمیں الٹا تھریڈ دیتے ہیں آپ تو ہمیں الٹا مار رہے ہیں آپ تو ہمیں الٹا گھسیٹ رہے ہیں ہمارے پیچھے لگے میں آپ تو کسی کو رہا چلتے ہوئے دیکھ لیں کسی کے پاس اگر وہ خاغذ لانا کسی دن بھول جائے کسی کے پاس ڈریورنگ لائسنس نہ ہو کسی نے ہیلمٹ نہ پیناو جلدی میں تو آپ تو اس کے ساتھ جو حشر نشار کرتے ہیں اس شہر کے لوگوں کے ساتھ تو وہ شاید فلسطینیوں کے ساتھ بھی نہ ہوتا ہو اسرائیل میں جس طرح کی اب بربریت کرتے ہیں جس طرح پارکنگ سو سو روپے دو دو سو روپے بائک والوں سے پارکنگ وصول کی جاتی ہے ساری کی ساری گیر قانونی ہے ساری کی ساری ان لیگل ہے پانچ پانچ سو ہزار ہزار روپے کاروں والوں سے کیا ادھر حرام کا پیسہ چل رہا ہے کراچی میں لوگ حرام کا پیسہ کماتے ہیں کیا تمہارے باپ کا پیسہ ہے کہ اس طرح تمہارا کو بانٹ دیا جائے اس طرح تو کسی اور علاقے میں چلے جاؤ طرح پانی بھی کونی پلائے گا جس طرح تمہیں پیسے لوٹتے ہو اس طرح تو کوئی تمہیں شربت بھی نہیں پلائے گا شربت دور کی باز ہے پانی بھی کوئی نہیں پلائے گا جس طرح یہاں سے تمہارے پیسے لوٹتے ہو تم نے سمجھاوائے کہ صرف پیسے لوٹنے کی جگہ جس کو دل چاہے مار دو پکڑ لو اٹھا لو لے جاؤ مارنے دو لوٹنے دو کوئی پرشان حال نہیں ہے کسی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں کے لوگوں کا آپ چاہے پکے کے ڈاکو دیکھیں چاہے کچھے کے ڈاکو دیکھیں پورے سندھ میں بد امنی اروج پر ہے اور ادھر کسی کو ٹینشن نہیں ہے سب سکون کی نینس ہوتے ہیں سب اچھا ہے بہترین ہیں وہ والے ان کو صاحبی بھی چاہیے ہیں وہ والے انکرز بھی چاہیے ہیں جو ان کی تعریف کریں جو ان کے فیتے کٹتے ہوئے دکھائیں کہ آج یہاں آپ کی اپننگ کر لی آج اس روڈ کا افتتہ کر لیا اتنے فٹ روڈ تھی شرم آنی چاہیے تمہیں آج اس چیز کا سنگے بنیاد رکھ دیا آج کچھرہ اٹھانے کا جائزہ لیا آج وزٹ پہ نکل گئے ہنگامی وزٹ پہ نکل گئے عوام میں گھل مل گئے ارے بھائی کیا ہوتا ہے گھلنا ملنا روڈ پر بیٹھ کے کھانا کھایا اب اسی روڈ کے پیسوں سے تو تمہارے دبائی اور امریکہ میں عیش ہو رہے ہوتے ہیں روڈ پر بیٹھ کا کھانا کھایا ہم پیسان کر دیا یہ بھی خبر بنا کے آج خود ڈرائیف کر رہے تھے منسٹر آج خود ڈرائیف کر رہے تھے مہر کراچی ڈرائیف کر رہے تھے وزیر اعلیٰ نے خود گاڑی چلائی اب بھائی ہم پیسان کر دیا مطلب ایسی ایسی خبریں دی جاتی ہیں کیونکہ ان کے لفافے چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا مال آ رہا ہوتا ہے وہ یہی خبر دیں گے ان کو رکھا ہی اس خبروں کے لیے جاتا ہے وہاں پر ہمارے جیسوں کو نہیں رکھا جائے گا ہمارے جیسوں کو نہیں لے کے جایا جائے گا کیونکہ وہ تو سوال کر لیں گے کہ ساتھ کے قاتلوں کا کیا ہوا ساتھ کی فیملی کا کیا ہوا جو انٹرینڈ سیکیورٹی گارڈ ہیں ان کے لیے کیا کیا آپ نے جو پولیس والے انٹرینڈ ہیں ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں کچھے گئے ڈاکووں کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں پکے گئے ڈاکووں کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں کتنا پیسہ آپ نے پولیس کو دیا ہے رینجرز کو کتنا پیسہ دیا ہے کیا بجٹ رکھا ہے کیا پرفارمنس رہی ہے کس آفی سر کو آپ اگر وہاں پر کرائم ہو رہا ہے تو دوبارہ آپ اس کو رکھتے ہو کس بیس پر رکھتے ہو اس کی چارشٹ کیوں نہیں بناتے اس کا یہ کیوں نہیں بناتے لکھ کر اس کی فائل میں کیوں نہیں لگایا جاتا کہ یہ کریپٹ آدمی ہے یا یہ ناہل آدمی ہے اگر کریپٹ نہیں ہے تو ناہل آدمی ہے اس کی ذمہ داری ڈیوٹی میں اس کی حدود میں یہ یہ کرائم ہوئے ہیں وہ چاہے اسے چوہو ایس ایس پیو ڈی آئی جیز ہوں آئی جیز ہوں ان کی باقیدہ ریکارڈ ہونا چاہیے اور وہ پبلک کرنا چاہیے اور وہ ساری زندگی کا ہونا چاہیے کہ یہ اتنے عرصے اس علاقے میں رائے اتنے لوگ قتل ہوئے اتنے لوگوں کے قاتل پکڑے گئے اتنے لوگوں کے قاتل نہیں پکڑے گئے اتنے ڈاکے پڑے اتنے ریپ ہوئے اتنے سٹریٹ کرائم ہوئے اتنے بھتے لئے گئے اتنی چیزیں ہوئی لیکن وہ کیسے پتا چلے گا یہاں تو ایف آئی آر ہی نہیں کٹی جاتی یہاں تو ایک بندہ لٹ پٹ جائے اس کے بعد جب وہ تھانے جاتا ہے تو وہ لوگ ایسا مطا کڑا رہے ہوتے کہ بس ان کو بھی پیسے دے جاؤ آکے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ انتظار میں بیٹھے تھے کہ لوٹنے والے نے اس کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ بھئی ہم نے اتنے گا لوٹا ہے اب آجاؤ یہ ایسی پارٹی ابھی تو اس کے پاس اتنی تیم لوٹ تھا کہ اب تم تو بینک سے بھی نکل وال ہوگے ان کو رشوہ تھیں دینی پڑتی ہیں ایف آئی آر درج کرانے کے لئے یہ وہ معاشرہ ہے یہ وہ بدنصیب شہر ہے پھر آپ کہتے ہو کہ یہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے یہ کڑوی باتیں کیوں کرتا ہے یہ اتنی جذباتی باتیں کیوں کرتا ہے تو بھائی مجھے بتاؤنا میں کیا باتیں کروں چلے آپ کی جو بھی رائے ہو اس حوالے سے ضرور دیجئے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ ضرور کیا کریں آپ مجھے دیں اجازت اگر اپنے چاہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں اللہ حافظ